بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اس طرح ہے کہ کل میں نے ایک جو ہے میں کوئسٹن ہمارا صرف رہ گیا تھا اور وہ تھا دسٹیبیٹیوٹیو لاغ آف ایٹر سیکشن اوبر جونین یہ والا کوئسٹن صرف ہمارا جو ہے یہ رہ گیا تھا تو اس کی ایک سائیڈ میں نے کہا تھا کہ میں کروں گا تو باقی دوسری سائیڈ آپ نے خود کرنی ہے لیکن وین ڈائیگرام جو ہے یہ اس کی دونوں سائیڈوں کی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے سیٹھ ہمارے پاس تھے پویسٹن نمبر ٹو اور اس کا پارٹ نمبر فور دسٹیبیٹیوٹیو لاغ آف انٹرسیکشن اوبر جونین ٹھیک ہے تو یہ لا ہے اے انٹرسیکشن بی یونین سٹی برابر ہے اے انٹرسیکشن بی یونین اے انٹرسیکشن سٹی آج میں نے یہ والی سائیڈ جو ہے یہ اس کو فال کرنا ہے ہمیں جو تین سیک دیئے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی لکھ دیتا ہوں ہمارے پاس اے سیک دھڑا آٹھ سے ایک اور پچیس تک ہیں اس کے بعد جو بیس ہیٹ تھا ہمارے پاس وہ تھا جی مائنس ون زیرو آگے یہ چلتا جائے تھا پانچ تک اور سیک سیک تھا ہمارے پاس اس طرف کوئی لیمٹ نہیں یہاں سے مائنس ون زیرو اور اس طرف جلتا وہ آٹھ تک تھا یہ تھا ہمارے پاس تھی سیک اور میں نے آپ کو کوئی سیکھا ہے کہ میں یہ والی سائیڈ جو ہے یہ آج بھائی کروں گا اے تکاتے بی یونین اے تکاتے سی جس جس طرح اوپر یہ لکھے ہوئے ہیں کسی اسی طرح ہم لوگ کیا کریں گے سیکس تو جو ہے یہ کسی تردیب میں ہم نے لکھنا چاہیے ہیں اے سیک ہے یہ ہمارے پاس آٹھ ناؤ دس اور یہ چلتا جائے گا پچیس تک انٹرسیکشن دی سیٹھ ہے ہمارے پاس مائنس ون زیرو اور یہ آگے چلتا جائے گا پانچ تک اور یہ بریکٹ بار پھر یونین ٹھیک ہے اس کے بعد اے آٹھ ناؤ دس اور یہ پچیس تک انٹرسیکشن سی سیک ہے ہمارے پاس آٹھ مائنس ون زیرو اور یہ آٹھ تک اور یہ بریکٹ بار آپ کیا کرنا ہے کہ ان دونوں طرف سے بریکٹ کو حال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں میں انٹرسیکشن ہے یعنی پتواتے ہیں تو ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے میچنگ نمبر ڈونڈنے ہیں بس صرف اور صرف میچ جو نمبر ہو رہے ہیں بس وہ ڈونڈنے آئی اچھا جی تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اور اس میں کتنے نمبر میچ کر رہے ہیں کیا جواب اس کا کیونکہ کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی نمبر میچ نہیں کر رہا کس لیے اس کا جواب جو ہے یہ خالی سیٹ آئے گا لے گی یہ تو ہم لوگوں نے لکھ لیا خالی سیٹ درمیان میں ہے کیوں نہیں آئی اس کا جواب کیا آئے گا اس میں میچنگ جو کر رہا ہے نا وہ صرف اور صرف آٹھ ہے جی وہ صرف آٹھ میچ کر رہے گی تو ہم لوگ اس کے اندر دکھ رہیں گے آٹھ اب ان دونوں کا جب یونین نکانے کے تو کیا جواب آئے گا صرف اور صرف آٹھ جواب آئے گا جی سیٹ جو ہے آٹھ کا سیٹ آئے گا نہیں یہ ہمارے پاس آگیا جواب اچھا ہے اب جناب ہم لوگوں نے بنانی ہے میں جایا جناب میں نے نا ویڈیو ہماری باندھو ہو گئی تھی اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک بات بتائی تھی کہ ہم لوگوں نے سیٹ کے اندر اس کا پورا پورا سیٹ لکھ رہے تھے حالانکہ اس کیا اس طرح نہیں لکھنا تھا اس میں سے جو بی کے ارکان تھے نا وہ نہیں لکھنے سی کے اندر کیونکہ وہ ہم لوگ پہلے بی کے اندر میچنگ میں لکھ چکے ہوئے ہیں تو جو میچنگر کان ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی تفاہ لکھنے ہوتے ہیں دونوں سیٹ کے لیے ایسا ہی بتایا ہوئے نا آپ کو اب یہ دیکھیں جیسا کہ بھی دوبارہ کرنے لگا ہوں یہ جناب بڑا سیٹ ہے ہمارے پاس سی کا اس کے بعد جناب میں بیٹ میں چھوٹا سیٹ بنا لکھا ہوں بیٹ کا اور یہاں پہ جو ہے ایک اور سیٹ جو ہمارے پاس آجے گا اے کا ٹھیک ہے یہ ہے اے یہ ہے سی اور یہ ہے بیٹ اب اے کے ارکان ہمارے پاس کتے کون سے ہیں ہاں نو سے لے کر پچیسٹا آٹھ کدھر لکھنا ہے آٹھ کدھر لکھنا ہے کیونکہ وہ سی کے ساتھ میچ کر رہے آٹھ جو ہے وہ سی کے ساتھ میچ کر رہے اب جناب اس کے اندر میں لکھنا ہے مائنس ون زیرو سے لے کر پانچ یہ بھی کرتا ہے یہ جو مائنس ون سے لے کر پانچ کا کہنا یہ میں نے سی میں کوئی نہیں لکھنے کیونکہ سی اور بی میں دونوں میں وہ سیم ہیں یہ کل ہم لوگ ایک گلتی کر دی تھی کہ سی کے اندر جو ہے یہ بھی ارکان لکھے ہو گئے تھے تو یہ ارکان جو ہوتے ہیں وہ ایک کی دفعہ لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ایک ویسے میں آپ کو بات بتاؤں یہ جو میں آپ لوگوں کے لیے یہ نمبر لکھ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے لکھ رہا ہوں ورنہ اس کے لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی آپ لوگوں اگر ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے ابھی اس سے اگلا کوئیسن جو آئے گا اس سے اگلا کوئیسن ہے اس میں صرف اور صرف آپ کو ڈائیگرام دی گئی ہیں اور نیچے ان کے لکھے ہوئے ہیں ای یونین بی ہے یا بی یونین زی جو بھی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس صرف ادھر سے دیکھ کے ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے کوئی نمبر کچھ بھی نہیں بیج میں دیا گیا لیکن یہ میں آپ کی حسانی کے لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جناب ہم نے ہائی لائٹ کدھر کرنا ہے کیونکہ سمجھ کیا آنی ہے میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ جو نمبر آپ کے جوابی سیٹ کے اندر موجود ہیں وہ ون ڈائیگرام میں جہاں جہاں پہ بھی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے اچھا جی سی کا سیکٹ ہے یہ مارکہ سر ادھر سے شروع کریں گے مائنس تین مائنس دو مائنس دو آگے جناب مائنس ایک سے لے کر پانچ تک چھوڑ دیں گے بیچ میں سے ٹھیک ہے اور لکھیں گے چھے چھے بھئی اس سے آگے چھے سات آگے پھر جو ہے یہ کہاں تک آگے کے آٹھ سات آٹھ دو نہیں لکھتے سات اور آٹھ ٹھیک ہے یہ ہے سی کے ارکان یعنی ادھر جو ہے یہ سیٹ چل رہا ہے اور اس میں سے جو باقی بھیچ میں ہے وہ ادھر آگے ہوئے جی آردیحان آپ نے کیا بولا ہے آئے آٹھ میں ہی نہیں آئے ہوئے یہاں پہ صحیح کیا رہیان کہ یہ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آٹھ جو ہے وہ سیم ارکان میں لکھ دیا ہوئے تو وہ یہاں پہ نہیں آئے گا اچھا جی اب ہائی لائٹ کس کو کرنا ہے آئی ہائی لائٹ کی سیریت کرنا ہے جہاں پہ صرف اور صرف آٹھ لکھا ہوا ہے ہم نے صرف اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے کیونکہ ہمارا جواب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس نمبر صرف اور صرف آٹھ ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے جناب اس کو جو ہے اس طرح یہاں پہ ہائی لائٹ کر دینا ہے اور یہ ہمارا جواب آجے گا یہاں پہ آپ نیچے لکھ لیں اس کی دوسری سائٹ آپ جب انہیں ہودھال کرنی ہے آپ کی ادلا پیسٹن جو ہے یہ میں نے آپ کو پہلے ہی جیسے بتا دیا ہے کہ اس کے اندر صرف بینڈ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اور نیچے اس طرح سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے ہم نے صرف اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے بس ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے لیکن ایک بینڈ ڈائیگرام میں کروں گا نا آپ لوگ کو سمجھ آجائے گی کہ اگلی کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو بینڈ ڈائیگرام ہوتی ہے نا یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ سیٹ کیا کیا ہوں گے یہ جو دائرہ میں نے اس کے اندر بنایا ہے سی کے اندر یہ دائرہ اندر بنانا جو میں نے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ سی کے بی کے سارے کے سارے ارکان سی میں موجود ہیں بی کے سارے ارکان سی کے اندر موجود ہیں اور جتنا حصہ میچ کیا جا رہا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ جناب اے کے کچھ ارکان سارے نہیں اے کے کچھ ارکان سی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں اور سی کے بھی سارے نہیں میچ کر رہے ہیں یہ جو اس طرح نشانیاں رضائی جاتی ہیں ان سے ہمیں پتا جائے جاتا ہے کہ سیٹ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کلاس سے باہر ہموں بکر کالپ نے پیرنٹس کو ساتھ لے گیا ہے آپ کا بھی ساریوکیٹ جاری کر رہے ہیں ہمیں پتے ہو اچھا جی یہ والا دکھتی ہے آپ نے صرف میں آپ جو ہے نا یہ question number 3 میں part number 1 کی جو ڈائے گا میں وہ اُڈائے گا ہوں گے ऑا कि अधे आधे आधे अधे 就到 आधे हेंगा नहीं और विरल्म vernet डायग्राम tu em does believe was my radios یہ ہے بی یہ ہے اے ہے ہی اور ادھر جو ہے نا یہ تھوڑا سا میچ کر کے ہی تو یہ سی ہے اچھا اور نیچے سٹیٹمنٹ یہ ہے اے اے تقاط بی یونین سی اب جی یہاں سے جو ہے نا یہ میں آپ کو اب سمجھانے لگا ہوں جڑا بات اے کا سیٹ بی کے اندر بنایا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اے کے سارے ارکان بی کے اندر موجود ہیں سمجھ آگی بات کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اے تقاط بی لیا جائے گا تو اے کے سارے ارکان بی کے ساتھ میچ کر جائیں گے جب اس کے اندر جو موجود ہیں تو میچ کر جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ میں پہلا جو ہے نا یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے نا ساتھ ان کے سیٹ لکھنے لگاؤں ایک چھوٹے چھوٹی بس لکھنا ہوں اے برابر ہے ایک ایک دو تین ٹھیک ہے بی برابر ہے ایک دو دو تین چار اور سی برابر ہے چار پانچ چھے یہ جس طرح انہیں بینٹ ڈائکرام بنای ہوئی ہے نا میں نے کس حساب سے سیٹ بنایا ہے اے کے سارے ارکان بی کے اندر موجود ہیں سی کا کچھ حصہ اس کے ساتھ میچ کر رہے تو میں نے چار نمبر جو ہے یہ بنا دیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب میں کہہ رہا ہوں کہ へی اے طکات Operations بی جبذرت ہیں تو اے کے کتنے ارکان جو ہے یہ بی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں سارے کے سارے بی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں کیونکہ اے کے سارے ارکان بی کے اندر موجود ہیں اچھا اب جناب کتنے حد تک جو جواب آئے گا وہ آئے گا ایک قاطع بی برابر ہے ایک دو تین یہ جواب آئے گا جب ہم لوگ سیٹوں کے اندر ان کے لکھیں گے نام تو ہم لوگ لکھیں گے ایک دو تین ایک ہیں لکھیں اور چار چار یہاں پہ لکھا جائے گا وہ اچھاں کے ساتھ میچ بھی کار رہے ٹھیک ہو گیا اور اچھاں کے ارکان ہوں گے پانچ چھے ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کہ اے دکاتے بی ہم لوگوں نے نکال لیا ہے اے دکاتے بی نکال لیا ہے اس جواب کے مطابق ہم کس ایریا کو ہائلائٹ کریں گے کس میں سے یہ جواب اس ایریا میں کہاں پہ لکھا گیا ہے اے میں صرف اور صرف ہم لوگوں نے کیا کیا اس کو جناب ہائلائی لکھا گیا ٹھیک ہو گیا اگلی بات یہ ہے اگلا اس نے لکھا گیا ہے کہ اس کا جو جواب نکلے گا اس کا جون میں نکالنا ہے سی کے ساتھ یعنی یہ والے ارکان سی والے ارکان کے ساتھ اکٹھے کر دیں گے کیا جواب آجے گا ایک دو تین چار پانچ جواب میں ایک دو تین اور چار پانچ جہاں جہاں پہ بھی یہ نمبر رکھے ہوئے ہیں اس سارے ایریا کو ہم لوگ ہائلائٹ کر دیں گے ایک دو تین کو میں نے پہلے کر دی ہے اور یہ ہے چار پانچ ہاں لوگ اتنا ہی اس کا کام میں نے صرف آپ لوگوں کو اس کے لیے پہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے صرف یہ سیکٹ بنائے ہیں اگلی دونوں کے لیے میں نے سیکٹ نہیں بنائے یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے بات کو سمجھنا کہ جناب کیسے یہ بینٹ ڈائیگرام ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اے کے سارے ایرکان بی میں وجود ہیں اور بی کا کچھ حصہ سی کے ساتھ میچ کریں یہ ہمیں پاس اس نے ڈائیگرام کی شکل میں سمجھا دیا تھا اور میں نے اسی کو سمجھتے ہوئے یہ سیکٹ نہیں کی ٹھیک ہے جی اب اگلی بینٹ ڈائیگرام کے اوپر آ جائیں کیا ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ اپی پہ ہودھ حل کر رہے مثال کے دور پہ آپ تو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرنے ہوں لیکن سائن ایک بات یہ ہے کہ بھئی آپ جب بینٹ ڈائیگرام کو سمجھیں گے تو سیکٹ ہودھ بنائیں گے یہ بھی تو بات ہے بینٹ ڈائیگرام تب تنہیں گی جب آپ سیکٹ کو ہودھ سمجھیں گے تو تب ٹھیک ہے مثال اگلی جو بینٹ ڈائیگرام میں وہاں لوگ کرتے ہیں نا اے بی اور سی اے کے ارکان بی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں سی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں سی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں بی کے ارکان سی کے ساتھ بھی میچ کر رہے ہیں اور اے کے ساتھ بھی میچ کر رہے ہیں دونوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور اسی طرح سی جو ہے یہ بی کے ساتھ کر رہا ہے لیکن اے کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں اچھا ہے اب جناب بات یہ ہے اے یونین بی طبقاتے سی ہاں جی اب سب سے پہلے جناب آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ اے یونین بی کا جواب جو ہے یہ کیا آئیتا اب جو سائم بات ہے آپ کی کہ آپ نے کہا کہ سر ہم لوگ ہود سیٹ بنا کے تو اپنی سمجھ کے لیے اپنی کافی پر کر سکتے ہیں اب پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے سیٹ بنے گے کیا اس بات سے یہ تو بات سمجھ آکی ہوئی ہے نا کہ بی میں کوئی ایسے نمبر میں جو اے میں بھی موجود ہے اور سی میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے لیکن اے میں کوئی بھی ایسا نمبر نہیں جو سی کے اندر ہو اے کے اندر کوئی بھی ایسا نمبر نہیں جو سی میں ہو اور سی کے اندر کوئی بھی ایسا نمبر نہیں جو اے کے اندر ہو ٹھیک ہے اور ایک بات کا یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اے یونین بی یعنی اے کے اور بی کے سارے ارکان ہم نے کیا کر دینے ہیں یونین کے اندر اکٹھے کر دینے ہیں جب یونین کے اندر دونوں سیٹوں کو اکٹھا کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہے میں یہ دونوں سیٹ ہائی رائٹ ہو جائیں گے ہمیں ارکان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یونین یونین کہہ رہے ہیں کہ دونوں سیٹوں کو اکٹھا کر دو میں نے دونوں سیکھوں کو کٹھا کر دیا چھیک ہوگا اب جب کٹھا کر دیا ہے تو ہمیں یہ دائیگرام بتا رہی ہے کہ سی کے جو نمبر ہے نا کچھ نمبر بی کے ساتھ میچ کر دیں تو جب جو کٹھے ہوئے ہوں گے نمبر ان کا تقاطے نکالیں گے سی کے ساتھ تو ہم کون سا نمبر اس میں سے جواب آئیں گے وہی نمبر صرف جواب آئے گا جو کہ سی کے ساتھ میچ کرنے ہیں بس وہی جواب آئے گا اور کوئی جواب نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے یہ تو میں نے ایسے آپ کو بتا دیا اس کا جو جواب آنا ہے وہ صرف اتنا حصہ آئی لائے جو ہے یہ وقت ہے باقی صاحب باقی کوئی نہیں ہوگا صرف زین والا حصہ کیونکہ این پہ وہ تقاطے پوچھ رہے ہم سے اینڈ پہ اس نے ہمیں کیا پوچھا ہوئے ہیں تقاطے کہ بھئی اس کا جواب اس کا آنا ہے نا اس کا تقاطے نکالو سی کے ساتھ تو اس تھارے سیٹ میں سے صرف وہی نمبر ہم لوگ نکالیں گے جو سی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں تقاطے کا مطلب یہ ہے کہ میچنے نمبر آپ نے نکالنے ہیں بس جو سیم نمبر ہے بس وہ جو آپ نے لکھنے ہیں آپ نے تو سیم نمبر صرف یہاں والے ہوں گے یہ والے نہیں کیونکہ اینڈ پہ تقاطے سی ہے تو سی میں سے صرف جو ہے میں یہ نکال میں تو یہ باقی جو ہائیلائش ہے نا یہ ہتم ہو جائے گا یہ تو میں نے صرف پہلے آپ پوچھتا ہے نا تو جواب میں صرف جو ہے نا یہ میچنگ نمبر رہ جائیں گے یہ والا حصہ یہ والا حصہ یہ والا حصہ ٹھیک ہو گیا اب اب کوئی سٹوڈینٹ جو ہے سیٹ بنانا چاہے تو بنا آکے بتائیں کہ جنا آپ نے کیسے ہی کیا ہے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ سٹوڈینٹ کیا ہے بنائے ہیں آپ نے دیکھتا ہے ہاں جی پتا ہو گا مجھے یہ سٹوڈینٹ کیا بنائے آپ ہیں ایک دو تین ایک دو تین تین چار پانچ تین چار پانچ سی سٹ ہے پانچ چھے سات سی سٹ ہے پانچ چھے سات بلکل ٹھیک ہے جی بلکل ٹھیک ہے نکائے ٹیشہ بات یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیکھا ہوں ایک دو یہاں پہ آئے گا اور تین جو ہے یہ بھی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں وہ یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے چار پانچ جو ہے نا یہ صرف اس میں سے چار آئے گا پانچ سی کے ساتھ میچ کر رہے ہیں وہ میٹھنگ ایڈیا میں آئے گا ٹھیک ہو گیا اور یہ اس میں چھے ساتھ اس کے ارکان اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہے اور اس کے ساتھ بھی کر رہے لیکن بی کے کوئی چھرکان دونوں کے ساتھ میچ کر رہے ہیں اچھا میں نے آپ سے کیا کہا کہ پہلے نکالیں اے یونین بی اے یونین بی ایک دو تین چار پانچ پورا نکلا ہے جو آپ کٹھائی لو کرنا تھا یونین کا جب اے دو دین سے لے کر پانچ تک جواب آیا اس کا ہم لوگوں نے نکالنا تھا انٹرسیکشن سی کے ساتھ تو اس میں سے صرف نمبر وہ اٹھانے کے جو میچ کر رہے تھے کونسا نمبر میں اٹھانا تھا صرف اور صرف پانچ تو جس ایڈیا میں پانچ لکھا آتا اس کو ہم لوگوں نے ہائی لائی کر دیا بس یہ اس کا سمجھو تیسری ڈائیگرام بھی اس کے دین جو ہے نا یا دی کوئی اور سوٹنٹ جو ہے یہ سینٹ بنا رہے میں آپ کے پاس ہمیں جو ہے نا یہ لکھ رہا ہوں ڈائیگرام بناتا ہوں یہاں پہ موسیقی 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 ہائی سب سے پہلے اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ خنان بی کے سارے ارکان یہ اے کے اندر موجود ہیں کیونکہ بی کا پورا صدقہ یہ اے کے اندر بنا ہوا دوسری بات سی کے ارکان یہ میچ کر رہے ہیں کس کے ساتھ اے اور بی دونوں کے ساتھ اے اور بی دونوں کے ساتھ سی کے ارکان میچ کر رہے ہیں لیکن سارے نہیں ہیں بھئی اچھا سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے نکالنا ہے اے تکاتے بی جب اے تکاتے بی نکالیں گے تو آپ کے پاس صرف اور صرف وہ ارکان آئیں گے جو اے اور بی میں میچ کر رہے ہیں تو وہ کون سا سیٹ ہوگا اس کا جوابی سیٹ جو ہے اس کا جوابی سیٹ کون سا ہوگا ریحان ابھی سیٹ بنانا مند کریں پہلے ہی در دیان کریں بھئی سارے بات یہ ہے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جناب جب اے تکاتے بی نکالیں گے تو ہمیں یہ بات پتا ہے کہ تکاتے نکالتے ہوئے ہم لوگوں نے ارکان کو میچ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اے کے ساتھ جب بی کے ارکان میچ کریں گے تو ہمیں یہ سبین گائیگرام بتا رہی ہے کہ بی کے سارے کے سارے ارکان ایک اندر موجود ہیں تو جواب میں کون سے ارکان آئیں گے صرف بی کے ارکان جو ہے یہ جواب کے اندر آئیں گے کیونکہ وہی صرف ارکان جو ہے یہ ایک کے ساتھ میچ کر رہے ہیں باقی ارکان میچ نہیں کر رہے ٹھیک ہو گیا اب بات یہ ہے کہ ہم نے جب اتنے کا جواب نکالنا ہے صرف اتنے کا تو ہم لوگ صرف آئی لائٹ کر دیں گو اس کو بی کو آئی لائٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس جواب کو اس جواب کا جونیا نکالنا ہے سی کے ساتھ تو جو جواب کے اندر ارکان موجود ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیں گے سی کے ارکان کے ساتھ تو سی بھی ساتھ جو ہے یہ میچ ارکان اس کا کچھا ہو جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے سی کو بھی جو ہے یہ ہائی لائٹ کر دیں گے یہ اس کا جواب ہے آگے پھر جو ہے یہ بینٹ جائے گرام کا ہی ہے لیکن اس میں کمپلیمنٹ ہے وہ ہم لوگ انشاءاللہ اللہ لکھا لیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ قل انشاءاللہ اللہ اللہ یہ جو چپٹر ہے نا جو ایکسرسائز ہے سیٹس کے بارے میں یہ ہتم ہو جائے گی انشاءاللہ تو آج کے لیے بس کتے لائیں